قرآن آیا ان کو بدلنے کے لیے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے قرآن کو بدل دیا ان لوگوں نے قرآن کو بدل دیا ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے دراغور کیجئے گا میں آپ سے سوار کرتا ہوں کیا یہ ملاتے یہ قرآن سے ہدایت لینے جاتے ہیں یا پھر پہلے سے ان کے نظریات ہوتے ہیں عقائد ہوتے ہیں جو نسل دا نسل چلے آ رہے ہیں ان عقائد نظریات کو یہ سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اوپر تھوپتے ہیں یہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں یا قرآن کو بدلتے ہیں آسان ہے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے السلات کا حکم نہیں جا گیا قرآن میں السلات کا کہا گیا تو کیا کرنا چاہیے تھا خود کو قرآن کیا کر سنڈر کرنا چاہیے تھا ہمیں بتایا سلات کیا ہے کہا جی لیکن انہوں نے کیا کیا پہلے سے نماز چلی آ رہی ہے ان کے ہاں اب آوئی داستہ جو چلا رہا ہے انہوں نے اس کو سامنے رہ کے اس کو نہیں بدلا اپنے آپ کو نہیں بدلا اپنے آپ کو نہیں بدلنا جو اپنے عقائد ہیں اپنے نظریات ہیں ان کو نہیں بدلنا اپنے آپ کو نہیں بدلنا بلکہ اگر قرآن کی طرف جایا جاتا ہے تو قرآن کو بدلنے کے لئے جاتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں کیوں جائیں گے دعوی آپ کیا ہوگا دعوی آپ کرتا ہے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ہدایت کے لئے جا رہے ہیں ہدایت کی ضرورت کسے ہوتی ہے ہدایت کے لئے آپ کو پہلے اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنا ہوگا اپنے آپ کو باطل تسلیم کرنا ہوگا آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے میرے پاس یعنی کہ مسار کو اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن میں کیا ہے قرآن میں سلات کا ذکر ہے سب کچھ ہے یا نہیں ہے تو چلو جو جو بھی اس قرآن کے اندر ہے آپ مانتے ہیں جو قرآن کے اندر ہے اس کو جاننے کے لیے اس کے حوالے سے قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے جب آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں تو اپنے دماغ کو خالی کر کے جانا چاہیے ٹھیک ہے نا خالی کر کے جانا چاہیے اور اگر آپ خالی کر کے نہیں جاتے تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لا محالت دارے میں تو قرآن کو بدلیں گے آپ قرآن سے ہدایت لینے تھوڑی جا رہے ہیں آپ تو قرآن کو بدلنے جا رہے ہیں یہی نہیں کیا جاتا پہلے سے اقائد و ذریعات ہم تو پیدایشی ہیں جنتی ہم تو ہیں جنتی ہر فرقہ جو ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر فرقہ جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے عمل کو قرآن سے ثابت کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ عمل قرآن میں ہے قرآن میں اللہ نے ایسا کہا ہے یہ کیسا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے بریلوی جو کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے الہدیس جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو دیوبندی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو حیاتی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو صوفی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے حالانکہ سب مختلف کر رہے ہیں سب اختلاف کر رہے ہیں کیا قرآن ایسا کہہ سکتا ہے یہ قرآن ہوا ہے یہ مزاق ہوا ہوتا کہہ ہے ہر فرقہ جو ان کے پاس ہوتا ہے یہ پہلے سے تیہ کیے ہوئے ہیں ہم تو ہیں ہی ہدایت یافتہ جب تم لوگ یہ تیہ کیے ہوئے ہیں ہی ہدایت یافتہ تو پھر جب اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ڈیکلیئر کر کے قرآن کی طرف جاؤ گے تو کیا قرآن سے تمہیں کچھ ملے گا یا پھر قرآن کو کچھ تم دے گیا ہوگے اور بھائی لیتا وہ ہے جو فقیر ہو جو سائل ہو گنی نہیں لیتا جو کہتا ہے میں گنی ہوں وہ دیتا ہے جب آپ قرآن کی طرف جاتے ہو کبھی آپ نے غور کیا آپ کا اعلان کیا ہوتا ہے آپ کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ میں سائل ہوں میں فقیر ہوں مجھے چاہیے یا پھر آپ ہوتے ہو کہ میں گنی ہوں میں ہوت کفیر ہوں میں فقیر نہیں ہوں میں ہوں ہی ہدایت یافتہ تو جب بھی آپ قرآن کو کھولتے ہیں قرآن کی طرف جاتے ہیں آپ کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دعویٰ کرتے ہیں اپنے حمل سے کہ میں تو بھائی گنی ہوں میں تو ہوں ہی ہدایت یافتہ مجھے بتائیں وہ کون سا دن ہے جس دن آپ نے یہ اعلان کر کے اپنے آپ کو یہ کہہ کر قرآن کھولا کہ بھائی میں ایک پکا گمراہ ہوں مجھے ہدایت کی ضرورت ہے اس وعیٰ سے میں نے آکے قرآن کو کھولا ہے آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں اگر آپ صحیح تندر است ہوں کے ڈاکٹر پاس جائیں گے کلینک پہ جائیں گے نہیں جائیں گے اگر تندر است ہوں کے کلینک پہ جائیں گے تو ڈاکٹر کو کچھ دینے جائیں گے اس سے لینے کچھ نہیں جائیں گے آپ ڈاکٹر پاس جائیں گے تب جائیں گے جب آپ مریض ہوں گے آپ اس کے محتاج ہوں گے تو کیا یہاں جب آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں کیا کبھی آپ محتاج بن کے گئے کبھی آپ نے یہ اعلان کی قرآن کے پاس ہے کیا آپ مانتے ہیں آپ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں میں ہدایت دینا ہوں چلو ٹھیک مان لیا قرآن کہتے ہیں میں ہدایت دینا ہوں چلو یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا ہدایت کا آپ کہتے ہیں مانتے ہو نا تو پہلی بات اگر آپ ہدایت یافتہ ہو تو آپ کو قرآن کی طرف جانے کی ضرورتی نہیں ہے ہدایت یافتہ ہو نا کیوں قرآن ایسا ہدایت دے نہیں جب ہدایت آپ کے پاس آل اڈی ہے تو قرآن آپ کو کیا دے گا کچھ میں نہیں دے سکتا ہدایت تو آپ کے پاس آل اڈی ہے اب اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہو تو دو ہی صورتیں ہیں یا تو آپ ہدایت لینے جاؤ گے یا پھر آپ قرآن کو ہدایت دینے جاؤ گے سیکھ ہے نا قرآن سے آپ ہدایت لینے تب جاؤ گے جب آپ یہ ڈیکلئر کرو گے اپنے آپ کو کہ میں گمراہ ہوں مجھے ہدایت کی ضرورت ہے پھر اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہو تو پھر آپ ہدایت لینے جاؤ گے اور اگر آپ پہلے سے یہ تیہ کیے ہوئے ہو ڈیکلئر کیے ہوئے ہو کہ میں ہوں ہی ہدایت یافتہ اور اس کے باوجود آپ قرآن کی طرف جاتے ہو تو جان لو پھر آپ قرآن سے ہدایت لینے نہیں جاؤ گے بلکہ آپ قرآن کو بدلنے جا رہے ہو آپ اپنے اقائدن ذریعات کو قرآن کے اوپر تھوپنے جا رہے ہو نصف کرنا جا رہے ہو اور یہی آپ کے ملاتوں نے کیا یہی آپ کے اباویداد نے کیا جتنے بھی تراجم ہیں جتنے بھی توازیر ہیں جتنے بھی تمہارے ملاتے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں قرآن ہی کو تو بدلہ ہے تم لوگوں نے تم لوگوں نے خود کو تھوڑی بدلہ اب پریکٹریزل دیکھ لو اگر تم لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں قرآن کے ماننے والے ہیں قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں فساد ہونا چاہیے آسمان و زمین میں فساد ہونا چاہیے یہ قرآن کیا ہے قرآن جیسے گاڑی ہوتی ہے گاڑی کے جو ہے وہ ایک بک ہوتی ہے اس کے اندر سارا اس گاڑی کے بارے میں ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں اگر ان ہدایات کے اوپر عمل کیا جائے ہدایات کے مطابق چلا جائے تو گاڑی میں کوئی خرابی ہوگی نہیں نہ آئے گی اگر خرابی ہوگی بھی ٹھیک ہو جائے گی تو بلکل اس طرح یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے یہ گائیڈ بوک ہے یہ کائنات کی آسمان و زمین کی اگر تم اس کے مطابق چلتے ہو تو آسمان و زمین میں ایک رائی برابری بھی خرابی ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے کہاں لکھا ہے ایسے ہو سکتا ہے سواری پیدا نہیں ہوتا اور تم کہتے ہیں ہم جی قرآن کے مطابق چاہ رہے ہیں دوسرے اب تمہارے فراد دوکے خرابیاں توفان سارا کچھ فساد ہی فساد تو پھر قرآن جوٹا ثابت ہو جاتا ہے قرآن جو ہے یہ کائنات کی بک ثابت نہیں ہوتی کتاب ثابت نہیں ہوتی کائنات کی جی تم لوگ خود کو نہیں بدلتے تم لوگ قرآن کو بدلتے ہو تم لوگ خود کو بدلنے کے لیے قرآن کی طرف نہیں جاتے بلکہ تم لوگ قرآن کو بدلنے کے لیے قرآن کی طرف جاتے ہو اور یہ احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا دنیا کے کوئی طاقت اسے غلط ثابت کر کے دکھائے ٹھیک ہے نا یہ سارا کچھ یہ نمازیں یہ وضو یہ سارا کچھ یہ حج یہ سارا کچھ محمد سے پہلے ہو رہا تھا جانوروں کا قتل عام قربانی کے نام پر محمد سے پہلے سے ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور جب رسولتہ بتا ہے جب زلال مبین ہوتی ہیں سو فیصل گمرائیاں ہوتی ہیں نور کی رائی کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی ہدایت کی ایک رائی بھی نہیں ہوتی رسول آ کر جو اس سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس کے اوپر لکیر پھیڑ دیتا ہے کہتا ہے یہ سب کا سب گمرائیاں ہیں جب یہ سارا کچھ نمازیں یہ سب کوئی محمد سے پہلے ہو رہا تھا اور محمد آ کر کہے یہ نماز یا صلاحات ہے تو محمد رسولی ثابت نہیں ہوتا تم تو اپنے عمال سے محمد کو کذاب سے ڈیکلئر کر دے ہو یہ تو تمہارا معاملہ ہے پہلا یہ سوالے سے آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ ان لوگوں نے قرآن کو بدلا ان لوگوں نے قرآن کو بدلا اس کے باوجود آئیں ایک دوسری طرح مثال کے دور پر انہوں نے کہا جی تراجم میں یعنی کہ قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن میں گسل ہے قرآن میں وضو ہے قرآن میں تیمم ہے یہ جو کچھ کہا رہے ہیں اس کی وجہ سے قرآن میں نماز ثابت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں انگلہ میں کے لیے مان لیتے لیکن کس بنیاد پر مان لیں کیا تم اللہ ہو ہمارے خالق و مالک ہو نہیں نا تو پھر تمہاری بات کیوں مان لیں بات تو خالق و مالک ماننے جائے گی پھر اس کے علاوہ کیا تم خالق و مالک کے نمائندے ہو کیوں جو خالق و مالک کا نمائندہ ہو بات تو اس کی ماننے جائے گی کیوں کہ وہ تو خالق کی بات کرے گا تم کہتے ہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں پھر بھی تمہاری بات ہم کیوں مان لیں پھر بھی اگر تمہاری بات ہم مانیں تو پھر تو ہم تمہیں ہم خالق و مالک کے مقابلے پر شریک تسلیم کر رہے ہیں اس کے مقابلے پر کھڑا کر رہے ہیں ہاں تیسری صورت ہے کہہ تمہاری بات ماننے جانے گا وہ کیا ہے جو تم بات کرتے اس بات کو حق ثابت کرو اس بات کو خالق و مالک کی بات ثابت کرو اگر تم ثابت نہیں کرتے تمہاری بات کو نہیں مانا جائے گا اس کے باوجود اکر کو تمہاری بات کو مانتا ہے تو جان لیں اس شخص نے ایسے بندے کو جس کے پیچھے وہ چلے اس کو اس نے اللہ کے رب کے مقابلے اپنا رب بنا لیا اللہ بنا لیا ٹھیک ہے نا اس سے بڑا کوئی مشرق ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب بھائیں ایک اور پہلو کی طرف دیکھیں یہ جو آپ کی نماز ہے یا یہ جو وضو ہے تیمم ہے وضو ہے یہ یہ سارا کچھ نسل دا نسل چلا رہا ہے تو آتر کے ساتھ چلا رہا ہے تمہارے تراجمہ تفصیل میں موجود ہے موجود ہے تمہارے مولاتے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں ہاں جی کر رہے ہیں سب کے سب مسلمان ہی نے مانتے ہیں مانتے ہیں اس کے ابحورتہ کوئی طاقت اس چیز کو ان کو قرآن سے ثابت کر دے احمد صاحب نے گردن مٹوا دیا جو انام کہیں گے وہ دینے کو تیار ہے اس کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کی بات حق ثابت نہیں کر سکتی یہ احمد صاحب کا چیلنج ہے ٹھیک ہے پوری دنیا ایک طرف احمد عیسیٰ اکیلا ایک طرف پوری دنیا ایک طرف تمہارا رب ایک طرف کھڑا ہے اب آؤ اپنی بات کو حق ثابت کر کے دکھاؤ آؤ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے نہیں کر سکتے وہ حق ہی کہاں جو آجز آ جائے وہ حق ہی کہاں جو باطل ثابت ہو جائے کر کے دکھاؤ آجو میدان میں نہیں کر سکتے